پاکستان کے سیاسی حالات سنبھلتے ہی نظر نہیں آتے پاکستان کو معاشی استحقام بھی چاہیے اور معاشی استحقام تب آئے گا جب سیاسی استحقام آئے اور سیاسی استحقام کی جو قوتیں ہیں یعنی سیاسی پارٹیاں ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے اور سب سے بڑی پاکستان کی سین اور انسین سیاسی پارٹی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہیں وہ باتیں جو آج ہم آرزو کازمی صاحبہ سے کریں گے آرزو ہمارے ساتھ اسلامباد سے جڑی ہوئی ہیں آرزو خوش آمدید آہ پاکستان میں جو سیاسی اُتھل پُتھل ہے وہ بہت ہی آہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو چیہ مگویاں ہیں کہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو گراؤنڈ پہ آپ کرسلامباد میں کیا سوٹے حال نگر آتی ہے سر یہاں پہ بھی یہی کچھ بات کی جا رہی ہے کہ جو ابھی آہ پرائم میریسٹر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے آہ ان سے کچھ سنبھل نہیں رہا اور بہت جلدی وہ آہ ایک مہینے کے اندر ہی آہ سبھنے فور ویکس میں ہی وہ خبران گئے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ کافی ٹینشن میں کوئی چیز بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو کہا یہی جا رہا ہے کہ 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 کے کے تکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی اور اس میں جو ہے آہ ظاہر ہے کہ حافظ شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اب اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پہلے بھی وہ کئی بار گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں حافظ شیخ صاحب اور کچھ خاص ان کی پرفارمنس نہیں رہی ہے بلکہ لاسٹ بھی جو میں نے ان کا کلیپ ٹیکھا تھا کوئی تو اس میں پتہ ان سے کسی سبزی کی پرائز پوچھی جا رہی تھی جو انہیں ملکل معلوم نہیں تھی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ پاکستان میں حالو پیاز کے بھاؤ کیا ہیں یا پاکستان میں لوگوں کو کیا پرابلم ہے وہ باہر سے آتے ہیں پاکستان میں اپنا پیسہ کماتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آہ باہر کی طرف نکل جاتے ہیں تو وہی ہم نے ابھی بھی شایدہ میں یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب تو مریم نواز اور دوسرے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ الیکشنز ہو جانے چاہئے ہیں پھر بھی میرے کیال ہے ان کو پانچ سے چھ مہینے تو پھر بھی لگیں گے اس سے پہلے یہ الیکشنز کی طرف بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بہت زیادہ ظاہر ہے سب کچھ انہیں منیج کرنا پڑے گا ایک خاص خرچہ ہوتا ہے وہ ہے اور یہاں پہ جس طرح سے ڈالر ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بہت سے ایسی پرابلمز ہیں جو فوری طور پہ الیکشنز کی طرف بھی نہیں جانے دیں گی لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے کوئی طریقہ استعمال کر کے اور جو گورنمنٹ اس وقت ہے وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اپنے آپس کے جو ان کے جھگڑے شروع ہو گئے خاص طور پر پی ایم ایل این کے اگر ان کو یہ کنٹرول کر لیں اور ایک سال یہ نکال لیں اور الیکشن یہ کریں ہے نیکسٹ یئر آگسٹ میں 23 میں تو پھر تب ہی کچھ بہتری کی طرف جا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امران خان صاحب کا بھی جو انہیں جو بخار ہوا وہ کہا جا رہا ہے وہ بھی اتر جائے گا لیکن اس چیز کے لیے سب سے پہلے جو ہے او پی ایم ایل این کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا ان کیاں جو ہمیشہ سے ایک خاص قسم کی ایک پرابلم ان کے پارٹی میں رہی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں سی کے پیچھے دوسری چیزوں کے لیے وہی اب بھی بھی آپ نے دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے آپ نے پی ایم ایل کی بات کی پی ایم ایل این جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے چاہے میاں نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں اور یہ حتیٰ کہ جو سینئر لیڈر ہیں خواج آصف ہیں یا اقبال احسن ہیں مریم نواز ہیں وہ تو کافی میچور ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی مہازرائی کے صورتحال نہیں آپ نے ذکر کیا کہ آہ چار ہفتوں میں لگتا ہے کہ یہ حکومت سنبل نہیں پائی ہمیں تو یہاں پہ بیٹھ کے عرضو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے نہ سنبلنے آہ میں آہ ایون امران خان کا بھی اتنا پریشر نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے خود اسٹیبلشمنٹ آہ اس کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ دل سے گھڑی نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اس بات کا حوصلہ دے گھرنٹی دے وارنٹی دے کہ اگلا سال دیر سال وہ خیریت سے گزار لیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کو پش کر رہی ہے الیکشن کی طرف جانے پہ تو اسلامباد میں آپ کو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہی ہے سر یہاں پہ میں آپ کے جو آپ کا پروگرام ہے اس کا نام بلا تکلیف بڑا خوبصورت نام ہے اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلا تکلیف بات کرنی چاہیے لوگوں سے کہ ان کو کس طرح سے کام کرنا ہے اور ان کی کیا انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمیشہ ہی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انی فوج جو ہے وہی بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے فورن پالیسی بھی وہی بناتی ہے اور باقی ساری چیزیں یہاں تک کہ جو امبیسیڈرز آتے ہیں یا باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے اس سے بھی ہم نے ہمیشہ آرمی چیف کو ہی ملتے دیکھا تو ان کو یہاں پہ صاف صاف بتا دینا چاہیے بلکہ میں تو شاید کئی بار آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکھوں کہ الیکشنز کروانے ہی نہیں چاہیے الیکشنز کے پیسے یہ بچا لیں یہ بتا دیں کہ یہ والی پارٹیز جو ہیں یہ گورنمنٹ بنائیں گے اور یہ دوسری کو لانا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی تو اس سب الیکشنز کے ڈرامی یا نوٹنکی کا کیا فائدہ الیکشنز تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ ووٹ کے ذریعے حکومت آتی ہے جیسے بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو یا دوسری کنٹریز ہو پاکستان میں ووٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پاکستان میں ہمیشہ پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور وہیں ہوتا جب عمران خان کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان آ رہا ہے وہ ہی ہوا تو اس کے بجائے اگر اس پیسے کو بچا لیں اور پاکستان میں کئی جگہیں تھر ہے اور چولستانوں بہت سارے علاقے ایسے جہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا ساف پانی نہیں ہے اور آج کل حالات بہت خراب ہیں وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کے پاس ان کو غسل دینے تک کا پانی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے روٹی نہیں ہے کچھ نہیں لوگ مر رہے ہیں وہ کہ لوگ مر رہے ہیں اور ادھر یہ پیسہ لگا دیا جائے ان لوگوں کو بچانے میں تو میرا خیال ہے زیادہ بھلا ہوگا پاکستان کا اس لئے کہ جس کو بھی لائے گی اسٹیبیشمنٹ وہ انہی لوگوں میں سے لائے گی نا یہ دو تین ہے کبھی پہلے ایک سامنے آ گیا کبھی پھر دوسرا آ گیا پھر تیسرا آ گیا یہی باریاں ہی لگنی ہیں تو اب جس کی باری ہے اس اس کو لا کے بٹھا دیں اور اس سے ڈیل کر لیں کہ ٹھیک ہے تم نے یہ یہ کرنا ہے یہ اس طرح سے کام کرنا ہے اور جو بچ جائیں انہیں پوزیشن میں بٹھا دیں اور وہ پیسہ بچا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر لگائیں اور ان کی ویل فر کے لئے کام کریں کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ انڈیان منسٹرز یا انڈیا کے لوگ جس طرح سے اپنے آنکی بنیوی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ کرنی ہے بارٹ سے کارز اپورٹ نہیں کر سکتے آپ بیم ڈیو اور اس قسم کی گاڑیاں اپورٹ نہیں کر سکتے سادگی سے رہیے ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بہت زمینیں ہیں جائدادیں ہیں جیسے ملک یاس ٹائپ کے لوگ ہیں جن سے یہ کوئی ٹیکس دی لیتے فوجی فاؤنڈیشن ہے اور آرمی ویل فیر ٹرسٹ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگتا ہو بہت سے ایدارے ہیں جو آرمی کے اندر آتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لیں آرمی کے لوگ جو اپنے بزنسز جلا رہے ہیں ان سے پیسہ لیں تاکہ یہ جب پیسہ کھٹا ہوگا سر تو پاکستان کے جو اکانومی والا ایشو ہے وہ کافی حد تک اپنے آپ پر ہو جائے گا اور ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے رونے رویں کہ ہمیں فنڈ دے دیجئے ہمارے پاس پیسہ نہیں کیونکہ یہ سارا پیسہ پاکستان میں موجود ہے اور یہ لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جب تک نہیں لیں گے یہ صرف کیا کرتے ہیں جو غریب آدمی اس کو پکڑیں گے جو بیچارہ بائٹ پہ جا رہا ہے اس سے روک لیں گے اس سے ٹیکس مانگیں گے اس سے فائل لگا دیں گے لیکن ان لوگوں کو نہیں میں تو کتنے لوگوں کو یادتی ہوں دو دو کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہم کے پاس لیسنس تک نہیں ہے اور اوپر سے اکڑ کے کہتے ہمیں کوئی نہیں رکھتا میں نے خود ان سے کہا کہ سر آپ کا لیسنس کیسے نہیں ہے اتنے ٹائم سے وہ مجھے بتا رہے تھے کسی پارٹی میں کہ جی میں بس لیسنس ہی نہیں تو کہتے مجھے کوئی نہیں رکھتا تو جہاں جس ملک میں آپ دو کروڑ والی گاڑی کو نہیں رکیں گے اور اب ایک موٹرز بائک والی کو روکیں گے اس کا یہی آل ہوگا جس دن ہم نے ایک توڑا سا سادگی اپنا لی اور اس طرح کی جو بڑی مچھلیاں جنہیں میں کہتی ہوں اگر ان کو پکڑنا شروع کر دیا تو پھر یہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا اس میں ہر کوئی شامل ہے اس میں پرائم منسٹرز بھی ہیں ان کے منسٹرز بھی ہیں ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں بے شمال لوگ ہیں جو کہ اپنے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ عیاشیاں کر رہے ہیں شہزادوں والی زندگی ساتھ جو سعودی عرب اور دوسری عرب کنٹریز کے شہزادے رہتے ہیں نا اس طرح سے ہی لوگ رہتے ہیں ان کو جیسے کنٹرول کیا جائے گا چیزیں اپنے آپ بھی سیٹل ڈا ہو جائیں گے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ عرضو آپ تو بہت ساری آئیڈیل باتیں کر رہی ہیں وہ شاید گراؤنڈ پہ اس طرح ممکن نہ ہو خدا کرے کہ جو آپ سوچتی ہیں کیسا ممکن ہو لیکن ہم گراؤنڈ ریائلٹیز پر آتے ہوئے یہ اب جاننا چاہیں گے آپ سے کہ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی قوت اسٹیبلشمنٹ ہے میں کوئی توکو نہیں کرتا عمران خان سے کوئی توکو نہیں کرتا اس آہ ہچگولے کھاتی ہوئی کوالیشن گورنمنٹ سے کہ یہ پاکستان کے معاشی اکنامک حالات بہتر کر دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بڑی فیکٹریہ ہیں جو وہ اپنے ہی نظام کو چلانے کے لیے ایک کاروباری سلسلے کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب جو پاکستان کے اکنامک حالات ہیں اس کی روشنی میں کوئی ایسی اکنامک پالیسی بنانے کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب پاکستان کے وہ عللے تللے ممکن ہی نہیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی سر ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی اس قسم کی پالیسی بنا رہے ہو یہاں تک اس قسم کی پالیسی کے اوپر اگر بات بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی صرف پاکستان میں کوئی بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ایک 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 ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو ابھی گورنمنٹ ہے وہ خیلیے کہ نہیں یہ تو عمران خان کر کے گئے تھے لیکن کوئی بھی جو ہے میل ایشیو جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کوئی اس وقت یہ نہیں بات میں کئی سے سن رہی کہ اس کو سالف کیسے کیا جائے گا اس کو حل کیسے کریں گے اور اس سے بچیں گے کیسے کیونکہ یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ڈالر ریٹ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سری لنکا جیسی حالت ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ صرف یہی بات چل رہی ہے کہ یہ عمران خان نے کر دیا عمران خان کہنے کے لوگوں نے کر دیا جو پہلے تھے تو اس قسم کا بلیم گیم چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ کافی پاورفول ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان میں اور وہ یقینا یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو بچایا جائے پاکستان کو اس جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسے ممکن نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی کانومی کو بہتر کریں یا کسی بھی طریقے سے جو ہے کوئی جیسے کہہ رہے ہیں چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پلان کے اوپر جائیں گے آئی ایم ایف سے بات کریں گے اور پھر جو سخت فیصلے جو لینے چاہیے جو شہباز شریف صاحب لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں شاید ان کو وہ لینے پڑے ہیں اپنی جان بچانے ان کو کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت بات جو ہے وہ پورے کنٹری کی آگئی ہے اور ان کو یہ اس کے سام کے فیصلے لینے پڑے گے کہ ٹیکس بھی لگائیں پیٹرول ان کے پرائز بھی بڑھانے پڑے گے اور تب ہی انہیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ پیکیج ملے گا اور تب پاکستان تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ سانس لینے کی جگہ ہوگی آپ نے جی آپ نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی ہی کوئی مدد ملے گی تب ہی پاکستان آہ سانس لینے کے قابل ہوگا ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی صورتحالہ اس میں تو الیکشن ہونے نہیں چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی طے کرنا ہے کہ اب کی بار کون پلیئرز آگے جائیں گے لیکن بہرحال الیکشن آہ ہونے ہونے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن آہ ہونے کے بعد کوئی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا یعنی اسٹیبل حکومت آ جائے گی یا پھر اسی طرح کا نظام رہے گا جو اس وقت ہے نہیں سن نظام مجھے لگتا ہے کہ یہی رہے گا اور پلیشن کی گورنمنٹ بنے گی کیونکہ کوئی ایک پارٹی اکیلی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائے تو لیکن سامنے مجھے لگتا ہے می بھی آئیم رونگ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں آگے آتی بھی دکھائی دے گی کیونکہ اس وقت وہ کافی بیک فوٹ پہ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے بلاوال زرداری موجود ہے یہاں پہ as a foreign minister لیکن اس کے لاوال زیادہ تر ہم یہ دیکھنے کے noon league ہی چھائی ہوئی ہے اور وہ ہی سب کچھ handle کر رہی ہے تو کہا یہ ہی جا رہا ہے یہاں پہ جو سینئر سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید زرداری سامنے سوچا ہوگا کہ یہ تھوڑے دن کی گورنمنٹ ہے اس میں انہی کو کھیلنے نے اور وہ جب elections کے بعد جو ان کی ڈی ہوگی establishment سے تب وہ people's party کو لے کر آئیں گے اور تب ان کے ان کے members ہمیں زیادہ نظر آئیں گے حکومت میں عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ opposition میں بیٹھیں اور strong opposition بنائے لیکن اس کے لئے وہ تیار اس لئے بھی نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مرضی کا result نہ آیا تو وہ پہ دوبارے elections کروائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی election کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ جیت نہیں جاتے تو اس طرح سے کام کیسے ہوگا لیکن بات یہی ہے کہ اگر تو شہبہ شریف صاحب ایک سال نکال لیتے ہیں کسی طریقے سے جو کہ اس وقت کافی مشکل نظر آ رہا ہے لیکن جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے کہ اگر انہوں نے ایک سال نکال لیا کسی طریقے سے تب ہی حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکیں گے اور یہ بھی اپنی کوئی performance دکھانے کے قابل ہوگی ورنہ تو یہ ہی ہوگا کہ بھاگ گئے یہ ہی کہا جائے گا ان کو کہ یہ بھی حمال نہیں پائے اور ان کی کافی جو ہے ان کا مزار بھی بنے گا اور ان کی reputation خراب ہوگی آپ کو ground پہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے جبکہ روپے کی قدر جو ہے وہ تیزی سے گر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ جو صورتحال صرف پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ جوڑی ہوئی نہیں international حالات پہ اس وقت کافی مسائل زیادہ ہیں روس یوکرین کی وار کی وجہ سے گندم کی سپلائی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور تیل بہت مہنگا ہو رہا ہے تو ground پہ جو عوام ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کتنی پریشان ہے سب بلکل عوام تو پریشان ہے کیونکہ ہر چیز کی پرائز جو ہے وہ پہلے دیسے منتھلی اگر بڑھتی تھی تو اب ویٹلی بھی نہیں ڈیلی کے حساب سے بڑھ رہی ہے ایک دن آپ ایک چیز لینے جائیں دوسرے دن لینے جائیں تو اس کی پرائز بڑھ چکی ہوتی ہے تو اس قسم سے ظاہر ہے کہ حالات ہیں تو پبلک تو پریشان ہوگی ہی کیونکہ تنخواہیں تو نہیں بڑھتی سیلریز وہی رہتی ہیں لیکن جب لوگ گھر کا راشن لینے جاتے ہیں تو ہر روز ان کو ہر چیز مہنگی مل رہی ہے آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ چکن اور کئی دوسرے چیزوں کی بتایا جائے تھا ٹیوی پے کے پرائز بڑھ چکی ہے لیکن پبلک اب یہی سمجھ رہی ہے کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور اسی طرح سے پیسے بڑھتے چلے جائیں گے چیزوں کے انہیں کوئی خاص قسم کی امید نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے آگے جا کر جب کوئی نئے گھر مٹ آئے گی اور وہ تھوڑا دن کے لیے اپنی پرفارمنس سب ہی دکھاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو پروز مشرف کے زبانے میں سنا گیا تھا کہ تین سال بڑے اچھے تھے شروع کے تین سال پروز مشرف کے لوگ بڑی تعریفیں کرتے کے لیے وہ بڑے زبدس قسم کے انہوں نے جو ہے سب کچھ بنا دیا تھا اور ڈالر ریڈ بھی اور سارا کچھ اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ بھی آتی ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے علاوہ چونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کو شروع سے لے کے آخری دن تر کچھ سمجھی نہیں آیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو خواب دکھا دیئے تھے بہت زیادہ وہ صرف اور صرف ابھی اپنے جو جل سے جلوس کر رہے ہیں جو پالٹیکل ریلیز ان کی چل رہے ہیں اس میں وہ صرف یہی بتا رہے ہیں کہ پچھلے لوگ چوڑ تھے اور انہوں نے یہ کھایا ادھر پیسہ لے گیا لیکن اپنی پرخورمیس بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ جو دوسری پارٹیز ہیں چاہے وہ پیمیل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو وہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے موٹر بیس بنا دی ہیں ہم نے میٹرو ٹرین بنا دی ہم نے یہ کر دیا میٹرو بسیز ہو گئی کئی چیزیں بتا سکتے جمران گان کے پاس انفرشنیٹلی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہو انہوں نے سٹارٹ کیا ہو کوئی پروجیکٹ کیا ہو فورنگ پولیسی بھی آپ جانتے ہیں یہ کی ساتھ تک خراب ہو چکی ہے کہ اب پاکستان کی جو اکانومی کی حالت ہے وہ دیکھے تو سر جیسے نہیں ہوتے کہ غریب رشتہ دار ہوتے تو سارے ہمیں رشتہ دار سائٹ پر ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے پوشتہ بھی نہیں شادکہ پر بھی نہیں بلاتے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سب لوگ بھاگے پاکستان سے دار ہوتے اور اب لگ یہی رہے کہ پھنال اکیلے کھڑے وہ جو پہلے نارا لگتا تھا کہ یہ کنٹری ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کنٹری ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس وقت اس طرح کی کوئی بات ہمیں سننے کو نہیں مل رہی کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا گا اور اگر کوئی کھڑا ہوئے تو وہ اپنے پیسے مانگنے کے لیے کھڑا ہوئے اور وہ نہ ہی کھڑا ہو تو اچھا ہے تو اس لیے وہ ہمیں صرف وہی لوگ نظر آرہے جب سے پیسے مانگ رہے تو اس لیے اس وقت کافی سیچویشن جو ہے خراب ہے اور بہت سے جرنلسٹ نظیر ناجی اور اس قسم کے لوگ تو یہ تک کہہ رہے کہ لوگ کنٹری سے نکل جائیں پھر اس حد تک بھی میں کہوں گے کہ سیچویشن خراب نہیں ہے کہ لوگ کنٹری سے اٹھ کے چلے جائیں اور جائیں بھی کہاں ظاہر ہے جو غریب طبقہ ہے جو عام لوگ ہیں میڈل سلاس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے تو ہونا یہی چاہیے کہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے اس اکانومی کو کابو میں کریں گے تم ہی کچھ آگے بڑے گا اگر انہوں نے وزید کھانا ہے جو یہ ساری پارٹیز ہی کھاتی رہی یہ کوئی ایک نہیں ہے جتنا ہی بھی یہ سب نے پیسے بنائیں اگر ان کو پیسے ہی بنانے تو سب سے پہلے ان کو کنٹری کو بچھانا پڑے گا تب ہی یہ کچھ کر پائیں گے جی یہ تو ہے معاشی صورتحال سیاسی صورتحال گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بھی ہمیں بتائیے کیونکہ عمران خان کا نیریٹیو کافی حد تک کامیاب رہا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے گرین سنگنل دے دیا ہے تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو امران خان کیا سویب کر سکیں گے عوام کتنی ان کے ساتھ ہے یا پھر عوام کس کے ساتھ ہے کیا صورتحال ہے سر عوام جو ہے وہ فلockا دیوائیڈیڈ ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ دیوائیڈیڈ ہے صحیح عوام بھی دیوائیڈیڈ ہے اور کچھ لوگ امران خان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ امران خان کے ساتھ نہیں ہیں جہاں تک آپ اگر آپ پولٹیکل ریلی سے کوئی ریزرٹ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو بہت سے جلسے اپنے عمران خان کے دیکھیں کہ یہاں کوئی تھائی نہیں پیچھے کی طرف لائٹس وغیرہ کر کے انہوں نے کچھ ایسا محول کریٹ کیا تھا کہ لگے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے اس کی بھی دو ریزن سے یہاں پہ گرمی بہت سخت ہے تو لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں نکلنے میں تھوڑا سا آوائٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پرٹیکل ریلیز کے اوپر ہی جائیں تو جماعت اسلامی کے سب سے بڑے جلسے ہوتے ہیں جو کہ آگے جیسے ہی الیکشنز انامس ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اور اس طرح کی ریلیجیس پارٹیز جو ہیں ان سے بڑے جلسے جلوس کسی کے نہیں ہوتے لیکن ووٹ انہیں نہیں پڑتے اب ووٹ انہیں کیوں نہیں پڑتے اس کی بھی ظاہر ہے کہ ریزن کے اسٹیبشمنٹ اس طرح کی پارٹیز کو آگے نہیں آنے دیتی اور ان کو ظاہر ہے یہاں پہ انہوں نے طالبان تو نہیں بنانے تو اس لیے ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے تو یہی بات عمران خان کے ساتھ ہے کہ جتنے مرضی لوگ عمران خان دکھائیں یا ابھی مریم نواز کے بھی جو جلسے ہو رہے تھے تو اس میں بھی بہت سکراؤڈ نظر آ رہے لیکن ان جلسے جلوس اس پولیٹیکل ریلیز سکراؤڈ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ عام پبلک وہاں پہ صرف پیچاری تانگ ہوتی ہے جا کے اس گرمی میں بھوکی پیاسی اور اس کے بعد ہونا وہی ہے جو اسٹیبشمنٹ چاہے گی اس کے بعد اس طرح سے وہاں پہ فوجی کھڑے کیے جائیں گے آپ جاتے یہ کہ ووٹن کے ٹائم پہ اور پہ جو کچھ ہوگا جس کو لانا ہوگا وہ آگے آ جائے گا تو ان پولیٹیکل ریلیز سے کمس کا مہم پریس نہیں ہوتی مجھے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک کھیل چل رہا ہے اور صرف ایک محول کریٹ کیا گیا ہے کہ جی دیکھیں پی ایو لین بھی کر رہی ہے پی پاس فارٹی بھی کر رہی ہے تینوں پارٹیز جو ہیں وہ جل سے جلوس کر رہی ہیں اور اس سے یہ لگ رہے کہ لوگ بہت باہر نکل رہے ہیں لوگ بڑھے ان کا ساتھ دے رہے ہیں تینوں کا ہی ساتھ دے رہے ہیں مگر یہ تینوں مل کر بھی جو ہے وہ تھا روچولستان کے لوگوں کو پانی نہیں پہنچا رہے ہیں یہ اپنے کاموں میں لگے ہیں اپنے ناروں میں لگے ہیں یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہیں وہاں پہ ان کو لوگ کی لاشیں نظر نہیں آرہی ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ بلوچستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ جولستان میں لوگ کس طرح مر رہے ہیں دھر میں لوگوں کیا حالت ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایلین ہو یا پی ٹی آئے ہو یہ صرف اور صرف اپنی نو ٹنکیوں میں لگے ہیں کاروڑوں روپے یہ لگا رہے ہیں اپنے جل سے جلوسوں میں لائٹے لگانے میں پرسیاں لگانے میں لیکن ان سے اتنا اتنا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ پانی کا ٹنکر وہاں پہ بچوہا دیں جہاں پہ لوگوں کی تنی بری حالت ہے آپ انہیں پانی پلائیں گے وہ آپ نے ان کو بوٹ دے دیں گے جب ان کی جان بچے گی ان کی ان کے کوئی ایسا ہوگا جو ان کو پانی پہنچا دے صرف پانی کی بات کر رہی ہیں وہاں پہنے کی بات نہیں کر رہی لیکن یہ وہ بھی نہیں کر رہے یہ اتنے پرانے طریقے کی پولیٹکس ہماری ابھی تک چلتی چلی جا رہی ہے جو خطر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ ابھی تک اسی میں لگے میں کہ ہم ایک سے بڑے سے بڑا جلسہ کر لیں اور لوگ وہاں سارے جمع کر لیں اس کے بعد دو کو جو ہے وہ دو ہزار دکھا دیں تو لوگ بڑے امپریس ہو جائیں گے نہ دنیا کی طرف دیکھ رہی ہے نہ پاکستان کی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہی ٹی وی چینلز کوئی خاص ان کو دکھانے میں انٹرسٹیڈ ہیں زبردستی یہ پیسے دیتے ہیں شور مچاتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں تو لوگ ان کو دکھا دیتے ہیں لیکن یہاں میں دیکھتی ہوں اگر میں کسی کے گھر جاؤں یا کوئی میرے گھر آئے تو لوگ چینل بدل دیتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنا پاسندی لوگوں کو کیونکہ سب جھوٹے تینوں جھوٹے تو کس کا یقین کریں ہاں اگر بڑے سچی ہیں تو یہ جائیں اور جا کے لوگوں کی مدد کریں جو آج کل ابھی اس وقت بھی بچارے پیاس سے مر رہے تو اپنے آپ جیسے میں نے کہا ووٹ تو پھر وہ لوگ دیں گے زائد ہے جو ان کی مدد کرے گا لیکن یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے صرف پیسہ اپنے دکھاوے پہ لگا رہے آپ نے کہا کہ جو پاکستان کی عام عوام ہے وہ تو ٹیلی ویجن کے چینل بدل دیتے ہیں اور چاہتے نہیں کہ یہ جلسے ان کے دیکھیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں پاکستان میں مہگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل جو ایک چین ریاکشن ہے اس کا بھی حصہ ہے اور پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں اس میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں عوام کتنے تھرل نظر آتے ہیں ان فیکٹ ان ریالیٹی نئے الیکشن کے لیے کتنے ان کے اندر انتوزیزم ہے کہ بھئی نئے الیکشن آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے اب تیار ہو جائیں تو کیا انتوزیزم آپ کو نظر آتا ہے سر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تھوڑا سا بھی انٹرسٹیڈ ہے کیونکہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو میں سر کوئی موچی ہو اس سے بات کرتی ہوں کوئی ٹھیلے والا ہو اس سے بات کرتی ہوں کوئی شاپ پر ہو جن لوگوں سے پتہ آم لوگ جو ہیں جو آم پبلک ہے زیادہ تر جن کی تعداد ہے وہ بلکل انٹرسٹیڈ نہیں ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے نہ ان کو امران خان کے آنے سے کوئی خوشی ہوئی ہے نہ جانے سے کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کسی اور کے آنے کا انتظار ہے ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہم بجلی کا بل کیسے دیں گے جو بڑھ چکا ہے ہمارے گر میں لائٹنی آ رہی ہے ہمارے شدید گرمی ہے اور اس گرمی کے حالت میں تین تین بار چار چار بار جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بچے بیمار ہیں ان کو وہ آسپٹل نہیں لے جا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہے فیس دینے کے پیسے نہیں ہے سکول میں اس قسم کی چیزوں میں لوگ فسے ہوئے ہیں جو سالگیسٹی یا جو کچھ کما رہے تھے وہ پیسے کم پڑھ رہے ہیں وہ ابھی صرف اور صرف اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایون ٹیکسی والے جو اوبر اور کریم چلا رہے ہیں ان کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ آپ کسی کو بھی لاکے بٹھا دیں کوئی بھی ایرسا بس آجائے جس سے کہ وہ اتنا کر دے کہ ان کی روٹیاں جو ہیں وہ چل جائیں ابھی ایک مجھے ملا تھا کریم کا ڈرائیور تو وہ بچارے کہنے لگا کہ جی میں پورے دن میں جو ہے نا پانچ سو کما تھا اور اس میں سے جو ہے مجھے روز جو ہے پانچ سو ہزار کما تھا اس میں سے پانچ سو اس کو اس قرائے دینا پڑتا ہے اس گاڑی کا وہ گاڑی اس کی نہیں ہے تو اس نے کہا وہ گاڑی کسی اور کی ہے یہ گاڑی تو میں اس کا رنٹ جو ہے وہ ہر روز دیتا ہوں اور بڑی مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ میں بس ہزار کما لوں میں یا سات سو کما لوں تو وہ پتھان تھا کے پی کے کا اور وہ اتنا برا بھلا امران خان کو کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے گلتی ہو گئے کہ میں نے کوئی موٹ دیتیا مائندہ نہیں دوں گا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ان کو امید ہے کہ کوئی دوسرا جو آئے گا وہ ان کی مشکلوں کو آسان کر پائے گا یا کوئی دوسرا جو آئے گا وہ کھانا چھوڑ دے گا اور اپنی یہ چیزیں جو ہے اس کے بجائن کے لئے کچھ کرے گا امران خان کی پارٹی کے تو میں کہلے آٹھ سے نو لوگوں کے نام ایسے بھی آئے ہیں جس پہ پیسل واؤڈ اور کئی دوسرا ہے وہ لیسٹ بھی ہو سکتے آپ نے دیکھی ہو جن کی جائدادیں کئی سے کئی پہنچ گئے ہیں جن کے پیسے بہت بڑھ گئے ہیں چار سال میں اس میں شیخ رشی صاحب کا نام بھی تھا تو یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کرپشن کری نہیں ہے اور ہم تو بہت عوام کے لئے کام کر رہے تھے تو ایسا نہیں ہے یہ بھی تقریباً اسی طرح سے کرپشن کرتے رہے ہیں جیسے پہلے گورنمنٹس نے کی تھی یا جو یہ الزام لگاتے ہیں لیکن عام پبلک جو ہے وہ اس کو ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کچھ فرق پڑے گا کسی اور گورنمنٹ کے آرے سے ہاں وہ یہ ضرور کچھ لوگ خوش ہیں کہ امران خان چلے گا چل اچھا ہوا لیکن اب اگلوں سے ان کو کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے نورٹن علاقوں میں وزیرستان کے علاقوں میں خاص طور پر شیلنگ ہو رہی ہے ہیلیکاپٹر سے وہ ظاہر ہے سرکاری ہیلیکاپٹر ہی ہیں وہاں ہیلیکاپٹر سرکار کے علاوہ تو کوئی نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ خودکش جو حملے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پشاور کور کمانڈر فیض امید ٹی ٹی پی والوں سے ملنے کے لیے افغانستان پہنچے ہیں تو یہ جو لان آرڈر کی سیچوئیشن بگڑتی چلی جا رہی ہے اس پر کیا آپ کمنٹری کریں گی اور یہ کیا قابو ہوتی نظر آ رہی نہیں سر یہ فیلحال مجھے تو قابو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور اللہ یہی رائے کہ اس طرح کے ٹیکس بڑھیں گے کیونکہ جو غلطی انہوں نے کی تھی انہوں نے جو افغان تالیبان کا ساتھ دیا تھا بہت زیادہ اور اس سے پہلے یہ جو ہے جسے کہنا چاہیے ہمارے گا سے پیسے لے رہے تھے لیکن یہاں پہ انہوں نے سپیس ڈی ویڈی کہتھ کہ جی یہاں سے آپ جا جا کے اٹاک کیجئے جو بانو امران ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کہہ رہے تھے تو اپسلوٹلی نوٹ کہہ دیا وہ بھی پتہ لگا کہ ایک جھوٹ تھا تو یہ جب ڈبل گیم انہوں نے کھیلی وہ ڈبل گیم آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے تالیبان کو بھی سمجھ آ گئی ہے جو تالیبان نہیں ہے ہماریستان میں ہم کو بھی سمجھ آ گئی ہے دونوں ان سے ناراض ہیں جو پہلے والے ہیں وہ اس لئے ناراض ہیں کہ انہوں نے تالیبان کا ساتھ دیا اور تالیبان اس لئے ناراض ہیں کہ ان کو اب اچھے سے پتہ لگیا ہے کہ پیسے لے کے امریکن وہ یہاں پہ جگہ دے رہے کہ جائیے اور جا کے اٹیک کیجئے تو ان کا جیسے کہنا چاہیے کہ یہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں اور اب وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ کئی علاقہ جو ہے پاکستان کا اس کو وہ بتا رہے گی کہ ہمارا ہے اس کو بھی خالی کر دیجئے اسلامہ وقت تک انہوں نے کلیم کیا تھا اور اسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کے اوپر اٹیک بھی کیا جا رہے ہیں وہ تقریباً ہر دوسرے سے تیسرے دن ہماری فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جس میں ہمارے فوجی جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی یہ گئے ہیں بات کرنے کے لیے لیکن کیا وہ ان کی بات سنیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بات سنیں گے وہ ان کی بات سننے کے مور میں بلکل نہیں ہے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ نئے طالبان ہیں اور ان کو بلکل بدلے میں ہیں بڑے سیویلائز تھے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے اب پہلے دور میں تھا ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کوئی الگ گناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی الگ ہے جبکہ ٹی ٹی پی انہی کا ایک حصہ ہے جو افغان تالیمان ہیں ان کے ساتھ ہی ٹی ٹی پی ہے اور ان سے الگ نہیں ہے تو اب نام ٹی ٹی پی کا لگ رہا ہے اور ٹی ٹی پی والے ہی جو ہیں یہاں پہ تانہ ترہ کے اٹیکس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ تالیمان کے ساتھ بھی بات کرنے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جائے مگر مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کچھ ہو پائے گا اور الگ یہی رہے کہ یہاں پہ اس طرح کے اٹیکس اور سوسائیڈ بومرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے آج بھی ٹی پی پر آ رہا تھا کہ ملوچستان سے جو ہے ٹین قواتین کو اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو بھی اسی چیز کے لئے استعمال کیا جانا تھا کہ ان کسی مارکٹ بغیرہ میں جا کے اس طرح کے ٹیکس کریں تو اب تو لوگ پہلے تو صرف مردوں سے ڈرٹے تھے اب عورتوں سے بھی ڈھاریں گے کہ ان کے ساتھ بھی یہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے مگر بات وہی ہے کہ انہوں نے خود ہی تو پالے تھے یہ سامپ انہوں نے پالے تھے اور اب یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں پارا جی آپ نے کہا کہ کچھ سامپ انہوں نے پالے تھے اور کچھ مسائل ایسے خوفناک کریئٹ کیے جیسے سیپرٹس کے ان گروہوں کے جو جائز مطالبات ان کے نہیں سنیں تو وہ ایک ریاکشن بھی بلٹ ہو رہا ہے اور حالات کافی خطرناک ہیں تینکیو آرزو کازمی صاحبہ ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت پیوز بہت بہت شکریہ آج کا ہمارا تیزیہ دیکھنے کا آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ آرزو کازمی صاحبہ کے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ٹیک ٹی وی کی ایپس راکو ایمازان فائر انڈرویڈ اور آئی فون کی ڈوائسز پہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے ٹوئی ٹی فور سیمن آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کو واش کر سکتے ہیں اور آپ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون پے پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تفسرہ میرے ساتھ اور آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی